ہمارے ہاتھ میں اختیار آ جانے دیں ہمارے کہہ رہا ہوں کوئی نہیں بچے گا ہمارے کوئی سٹیکس نہیں ہے اس سسٹم کے اندر ہم جان ہتھیلی پر رکھ کے پھر رہے ہیں کوئی سٹیکس نہیں ہے کسی کو معاف نہیں کریں میں آپ سے ملتمیش ہوں علیم خان صاحب آپ کو یہ عزت آپ کا احترام تھا تحریک انصاف کا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے آپ نے تحریک انصاف چھوڑی ہے تو اخلاقی تقاضی یہ بنتا ہے کہ پہلے آپ عمران خان کے نام سے لیے ہوئے ووٹوں کی سیج سے اسنیفہ دیں اس کے بعد آپ کو چیلنج ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کا جو کارکن آپ جوائز کریں گے آپ کے مقابلے میں مناظرے کے لیے وہ تیار ہے آپ کہتے ہیں تحریک انصاف کے آپ نے احسانات کی ہے ہم بتاتے ہیں تحریک انصاف آپ نے تیس اکتوبر دو ہزار یارہ کے بعد جوائن کی ہے آپ نے تحریک انصاف کے اروج کو زوال دیا ہے اور متعدد بار دیا ہے آپ نے دوزار تیرہ کا الیکشن خریدا پارٹی الیکشن آپ نے دوزار تیرہ میں بلیک مل کی آپ کہتے ہیں نا عمران خان پرویز علیہی سے بلیک مل ہو رہا ہے پہلے سارے آدمی آپ میں آٹھ سال اگر آپ پارٹی ملے ہیں آٹھ سے سات سال آپ عمران خان کو بلیک مل کرتے رہے ہیں آپ پہ پاس اگر راز ہیں تو راز ہمارے دل میں بھی بہت ہیں آپ کہتے ہیں آپ کا منشی کہتا ہے کہ روز ایک پریس کانفرنس آئے گی میں چیلنگ کرتا ہوں تحریک انصاف کا ورکر ہونے کے نوتے آپ کہتے ہیں چیلنگ لگا تار ہم ساری زندگی آپ کے ساتھ کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہے مناظرہ کریں گے آپ کے ساتھ ہم جیتے ہوئے تھے آپ نے ہمیں آرائے ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آپ سی ایم بننا چاہتے ہیں آپ جواب دیں جو ٹکٹیں آپ نے الیکٹیبل کو دی ہیں وہ ہارے ہیں کارکنوں کو آپ نے کچھ لیا دوہزار تیرہ مجیلنٹ آپ نے ٹکٹیں واپس کر کے جن کو پانچ سال ٹکٹیں دی ہیں پانچ سالوں کو کونسی چنسی میں کام کرنے کا کہا ہے کون ہے آپ نے کہتے ہیں انویسمنٹ کی ہے بتائیں آپ وہ کون ہے جو ہر میٹن میں کہتا ہوتا تھا ٹکٹ ہولڈر آجے اور اتنے اتنے لاکھ رویہ دیں اگر آپ نے ٹکٹ لینی ہے اگلی ٹکٹ آپ کو تب ملے گی جب آپ یہ ڈینیشن دیں گے کوئی ڈینیشن کہاں جاتی رہی اگر آپ پیسے انویس کرتے رہے ہیں تو آپ نے دوہزار اٹھارہ میں کمپروائز کیا آپ کا دیا ہوا ایک بھی لاہور سے ٹکٹ ہولڈر نے ہی جیتا سوائے آپ کے تین سیٹوں پہ آپ لڑے دو سے آپ ہارے آپ کے منشی بھی ہارے آپ کے الچی بھی ہارے آپ نے والٹی ورکروں کے ساتھ قتل عام کیا ہے آپ کے جانے کا شاخ سامنا ہے کہ آج گورنر ہوس میں طریقہ انصاف کا ایک ورکر میٹا ہوا ہے آپ تھے تو یہ طریقہ انصاف رہ گئی ہے آپ تھے تو یہ طریقہ انصاف بلیک میل اور گروپوں میں بٹی ہوئی تھی آج طریقہ انصاف ہے اور عمران خان کا نظریہ ہے آپ جدھر گئے ہیں آپ شباز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے طریقہ انصاف میں یہ حیثیت تھی کہ آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کو نیپ نہ بلایا ہم دعا ہیں سینکڑا نہیں ہزارہ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے جب آپ نیپ میں جاتے تھے ہم آپ کے ساتھ تھے کیونکہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ تھے آپ یہ سمجھتے تھے کہ لوگوں یہ آپ کے ساتھ اندر دی ہے آپ کہتے ہیں آپ عمران خان کے ساتھ تھے میں گرنٹیز دے کے کہتا ہوں آپ عمران خان کے ساتھ نہیں تھے میرے پاس یہاں بھی بیٹھتے ہوئے ہیں ہزارہ لوگ موجود ہیں جو آپ سے ملتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ آپ نے اگر تحریک انصاف میں رہنا ہے تو آپ نے علیم خان کا بن کے رہنا ہے وہ آپ نے ثابت کیا میاں خالد اور دو ایم پی اے جو آپ کے ساتھ گئی ہیں وہ آپ کے ملازمین تھے وہ تحریک انصاف کے دی تھے آپ کی دی ہوئی کسی تگڑ سے تحریک انصاف کا کارکن نہیں جیتا آپ کے منشی نے دوزار اٹھارہ میں کہا کہ ہم نے تحریک انصاف کو قتل کر دیا ہے اپنے لوگوں کو ووٹ دیئے ٹکٹیں دیئے ہیں اگر وہ جیتیں گے تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے نہیں جیتیں گے تو ہمیں کوئی افسوس بھی ہوگا آج جو عمران خان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے آج جو عمران خان کو مشکلات ہیں علیم خان صاحب اس کے آپ جمعہ دار ہیں آپ نے عمران خان کو اس حال میں پچایا ہے آپ کہتے ہیں آپ کو سی ایم بناتے بلکل عمران خان کا فیصلہ ٹھیک تھا آج آپ کی کرتود بتا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ اگر بات ایک کریں گے آپ کو مناظرے کا چیلنج بھی دے دیا ہے عمران خان کا اب آپ سے کوئی تلک نہیں ہے اب طریق انصاف کے کارکن آپ کا استحال کریں گے اور جانگیر ترین صاحب جانگیر ترین صاحب اس پہ بھی آتا ہوں کہ کہتے ہیں بڑا ہم نے خرچہ کیا پارٹی پہ پرائیم منسٹر نے یہ بات مجھے خود کہی کہ اگر کوئی شخص ایک انڈسٹری کا اپنے آپ کو کلیم کرے کہ وہ ان سب کے پالیسیز بنانے والا اور ان کو لے کے چلنے والا ہے اور پاکستان کے خزانے میں نو عرب روپیہ ٹیکس آئے اور چھپیس عرب روپیہ کی سبسیڈی دی جائے تو آپ پوچھیں جی کہ کیا عمران خان کو ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان سب لوگوں کو اجازت دے دی آپ ٹکٹوں کے لیے لوگوں کو ان لائن کریں ہمیں پیچھے کر دیا گیا کہ یہ زیادہ سمجھدار اور تجربہ کار اور یہ حکومتوں میں رہے ہیں اور ان کو پتا ہے بڑے بڑے جو الیکٹیبلز ہیں کانسیچوینسی ہولڈر ہیں میرا یا ان کا یا ان کا تجربہ نہیں ہے تو ان کو آگے کر دیا ہم نے قبول کیا ہم نے اس سے کبھی انکار نہیں کیا اور ان کے ذمہ تو تقریباً پورا پاکستان تھا جیگریٹی صاحب کے اور ان کے ذمہ سینٹرل پنجاب تھا اکاون قومی اسمبلی کے نشستے ہیں اسی پنجاب کا حصہ ہے نا ہم صرف نو جیت سکے ٹھیک ہے میں پھر یعنی روزے سے ہوں میں یہ بات کہا انتیس جولائی کو مجھے الیکشن ہارنے سے میں خود ہار گیا تھا چار دن کے بعد پرائم منسٹر نے مجھے بنی گالا بلوایا اور بلوا کے پوچھا کہ کیا ہوگا ہے یہ سینٹرل پنجاب کے اندر تو میں نے کہا جی آپ نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیئے وہ پی ڈی آئی کے جو آپ نے ایک چہرہ بنایا ہوا ہے وہ پی ڈی آئی کے چہرے کے ساتھ ان کی مماثرت نہیں اگر پنجاب کے یعنی ایک سو اکتالیس میں سے نوے ہلپوں کا ریزلٹ ستر فیصد آتا ہے اور یہاں کا ریزلٹ سترہ فیصد آتا ہے تو جی پھر آپ خود اندازہ لگانے کے غلطی کہاں ہے مجھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پیسہ لیا ہے میں نے کہا مجھے جی اس بات کا علم نہیں ہے میرا خیال ہے چونکہ جی باتیں انہوں نے جو ہمارے منعرف لوگ ہیں انہوں نے بہت پرانی پرانی کی ہیں تو میرا کہہ مجھے اجازت نہ پائی ہیں ہمارے میں یہ جلدی اس فیصد سے نکل جاؤں گا لیکن یہ اٹھا رکھیں بات مجھے اجازت دے دیں اس لئے میں نے تھوڑا آغاز میں کہا تھا کہ تھوڑی زہمت ہوگی بات کو سمجھنے کے لئے وہیں پر یہ کہہ رہے ہیں نا مجھے وزیراعلہ نہیں بننے دیا گیا وہیں پر 29 جولائی کو انٹو کلیر کر دیا گیا تھا عرشد داد صاحب نے ان کو بھلا گے کہا کہ آپ کو پرائیم منسٹر نہیں چاہتے وڈ بھی پرائیم منسٹر کیا وزیراعلہ نہیں 29 جولائی بالکل واضح کر دیا گیا چاہے اس کے بعد میں نے غدار کیوں کہتا ہوں وہ ذرا تھوڑا میں ان کی بھی رائے کی بھی جلدی جلدی کر دوں حالانہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں یہ باتیں لہور گجرہ والا گجرات منڈی وہاں سے سٹام پیپر پر لکھ کر لوگوں نے پرائیم منسٹر کو بھیجا کے پیسے لیے گئے یہ نہیں مجھے معلوم کہ ان تک پہنچے یا ان کے ملازمین تک پہنچے کیونکہ جو سٹام پیپر تھا ان کے ملازمین کے بارے میں لکھ کے دیا گیا تھا اس کے بعد آپ غدار کیوں ہیں اس لیے ہیں کہ ساڑھے تین سال چار سال آپ کیابنٹ میں بیٹھتے ہیں آپ وزارتوں کے ذمہ دار ہیں آپ پورے پریولیج اینڈ پرکس استعمال کرتے ہیں آپ یعنی جو بھی ذمہ داری ہیں آپ کے اوپر آتی ہیں آپ کبھی کابینہ کے فرض کریں کہ چار سال میں چالیس اجلاس ہوئے ہو آپ اس میں شریک ہوتے ہیں آپ وہاں پر بتائیں کون کون کرپٹ ہے کون کون یعنی ذابطے کے مطابق کام نہیں کرتا آپ کے بارے میں تو ایک بتائی شہباز گل نے کہ آپ کتنے ایکر سو ایکر فلانی جگہ پہ چاہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے بارے میں جو ال ڈی اے کے وائس چیئرمین ہیں انہوں نے کھلن کھلا کہا کہ آپ دباؤ ڈالتے ہیں تو جو میں پہلی بات کر رہا تھا نا کہ جب کوئی چند ٹکے دے دیتا ہے اور خود سیاسی جدوجہت کا حصہ نہیں بنتا وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے چنانچہ میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں عمران خان کا ووٹ لیا عمران خان یہ ہے اصل میں غلداری اس کے بعد آپ جو مردی کریں جب آپ عمران خان کا ووٹ نہ لیے ہوئے ہوں تو آپ کے اوپر کوئی قدرن اور پابندی نہیں اور ان سب کو اپنی یعنی نومان لگڑیال صاحب ہوں وہ میاں خالد صاحب ہوں وہ اجاز اگسٹین ہوں وہ اور بھی جتنے یہ سارے لوگ ہیں صبائی عذر آ رہے بھئی آپ کسی کے اوپر کیا تعمت لگا سکتے ہیں کیا بات کر سکتے ہیں ویری مچ پارٹ آف ای گیم تو آپ اس لیے اس چیز کی آپ نے خود لوگوں کو اس بات کا جواب دی اس کے علاوہ جی دھرنے اور جلسے دو میں سارا دھرنہ خود رینج کیا میں صدر تھا ڈاکٹر یاسمین جنرل سیکرٹی تھا یہ دائیں بھائیں میرے باقی پارٹ ہم نے خود رینج کیا پھر میں کوئی کہتا ہوں اور پورے پنجاب تیرہ جلسے ایک سو چھبیس دن کا دھرنہ اور تیرہ جلسے ان کے پاس تھے ہیلیکاپٹر اور کوئی اور چیز تھی نا ہم سڑک سے بھاگ کے جاتے تھے میں اور شبیر سیال پورے پانچ سال دوہزار آٹ سے لے کے دوہزار تیرہ سے لہور سے نکلتے تھے ساؤتھ اور پنجاب میں جا کے کام کرتے تھے پارٹی ہم نے یعنی شروع ہوتا تھا سائی والد سے اور رجحان تک کشمور تک اس سارے ساؤتھ کے اندر جا کے پانچ سال کام کرتے تھے اس لئے ہم پولٹیکل ورکر تھے ہم اس ساری چیزوں کو اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں باقی میں صرف اتنا سا کہتا ہوں میرے پاس تین ذمہ دار لوگ ایک پروفیسر ہیں کلوروری یونیورسٹی کے وہ ایک ومن یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں فارنیسی کی دو ایک میرے امسائے میں مالٹون ایکسٹینشن میں رہتے ہیں تین لوگ آئے جن کے پیسے جا چکے ہوں گے ہیں لکھوں روپے کے حساب سے ان کو پلوٹ نہیں ملا میں اس لئے تیس ہزار یا پچاس ہزار یا یہ نہیں کہتا میں وہ بات کہتا ہوں جو میرے ساتھ آئی گیا اس لئے یہ کہنا کہ گزی نے انہیں جا کے کہا کہ بددعا مل رہی ہے آپ کو تو انہوں نے کہ نہیں میں اگر بددعا کا کوئی حسر نہیں ہوتا چنانچہ میں آپ دوستوں سب کو یہ کہتا ہوں کہ جو کہانی اسلام آباد کی ہاؤزنگ سسائٹیوں کی ہے وہ آپ ہی نے ریپورٹ کی اس لئے میری اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہے اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے این نو سی جو ہے وہ اس کا نہیں ملا اس کے باوجود کنسٹرکشن اور وہ کاروبار جاری رہا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے سوداغر ہیں کیا ہیں سوداغر وہ انویسٹمنٹ کرتا وہ پولٹیکل میں نے ہوا کرتی تھی آئیشہ گلا لی اس کو بھی کوئی میسیج آئے تھے تو وہ لگی رہی تھی اب ان کے پاس کچھ میسیج ہیں یہ قدر مشترک ہیں اسی طرح کہ ان کے پاس بھی جو میسیج ہیں اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ انسان میں اخلاقی قدریں ہوتی ہیں میں پیپلز پارٹی تھے آیا میں نے پارٹی کو استیفہ دیا آج تک میرے موہ سے کسی نے سنا اور میں نے کسی کے خلاف بات کی کوئی ایک کئی دوست جو تھے اس وقت ایم پی اے بھی جو پرانے تھے صاحب کا مجھے کئیوں نے کہا یار دیوان صاحب آپ مجھے لے جائیں میں نے کر نہیں میں اس پارٹی میں میں نے کرسیاں لگ گئی ہیں بڑی یہاں تک پہنچا ہوں ان دوستوں کی میرے ساتھ مدد ہے میں کبھی اس پارٹی کا برا نہیں چاہوں گا اللہ کرے یہ بینظیر کی پارٹی بن جائے لیکن میں نواز شریف کے ساتھ نہیں جال سکتا یہ آپ اس میں ملے ہوئے ہیں یارہ سے لے کر سولہ تک میرا الیکشن انہوں نے نہیں ہونا دیا میں نے منتے کی آئی کورٹ سے آٹر کروا لیا اور یہاں سے جب جاتا تھا آزاد پشمیر سے تو یہ کہتے تھے چیف سکتی کہ لا آن آٹر کی سیچویشن بہتر نہیں ہے تو میں نے پھر اس وجہ سے پندرہ کو یہ پارٹی کو چھوڑا اور میں اس وقت حکومتے تین تھی ان کی سیٹی گومنٹ اور ان کی پنجاب اور مرکز میں میں نے پی ٹی آئی جائن کی آپ لوگ ہوا ہیں اور میں واحد بندہ پورے پنجاب سے میں وہ نشیست لہور سے جیتا تھا اور آج دوسری مرکوہ میں نے جیسیڈ جیتی ہے یار میں نہیں بنا وہاں وزیر آدم میں صاحب بات کرتا میری کچھ باتیں کچھ دوستوں کوچھی نہیں لگتی میں پھر بھی ساتھ ہوں اور میں آج بھی یقیند لاتا ہوں میں بے شک ایک میڈی آفٹر آدمی ہوں میں نے مزدوری سے یہاں تک پہنچا ہوں میں نے جیسے کہا ہے واقعی قصوں کہا کر کہتا ہوں چالیس سال ہو گیا مجھے محنت کرتے آپ سب لوگ مجھ سے واقع ہوئے میں ان آدموں سے لوگوں کی خدمت کرتا ہوں جو میرے گار آتے ہیں یا میں کسی کو ملتا ہوں میں نے ہر بندی کی عزت کی ہے میں نے علیم صاحب میرا الیکشن آیا میں نے ٹکٹ لی اینے کی پہلے تو انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دی کہ آپ یہ الگا چھوڑ دیں آپ جہاں سے مردی لے لیں میں نے کہا یہاں بندہ ہی ہوئی نہیں تھا چنانچہ انہوں نے ایک بندے کو دیا میں آپ اس کے پارے میں اس کے کاغذ نہیں جمعا تھی میں آپ کو دیکھر جس کو دیا اس کے کاغذ نہیں جمعا میں دوبارہ میں دوسری مردہ میں نے کہا یہ الیکشن چلو میں ہار ہی جاؤں لیکن کامت کام میں اس علاقہ میں نے خان صاحب کو صرف ایک بات کی میں نے کہا یہ بندہ آپ کی پارٹی کا نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رضی اللہ میں نے یہ بات کی کہ یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے میں نے قررن صاحب کے بارے میں بھی شکایت کی ہے کہ یہ ہمارے پارٹی کے مخیر چل رہے ہیں تو میں نے آج وہ باتیں ثابت ہو گئی ہیں ابھی ہم لوگ بر کر ہیں ہم سب کچھ دیکھتے ہیں ابھی عرحام خان کی طرح یہ بھی کتابیں شاید کرے گا اور یہ انشاءاللہ انقریب سناولہ کے بیچے کھانا ہوگا